صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتا ہے ارادوں سے دپامس کاؤنٹی اسکی ایم نائنٹی ون نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آئیے بڑھتے ہیں آج کی خبر کی جانب کمیشنر ٹاس فورس ٹیم اور ہیدرابا سٹی کے اہلکاروں نے ایک ذرائع سے ملی مسطح خیتلا پر کاروائی کرتے ہوئے جیہے چمسی کے فوڈ سیفٹی آفیسرز اور متعلقہ پولیس اسٹیشن کے اہلکاروں کے باہمشتراک سے ہیدرابا شہر میں واقعے مختلف پھلوں کے گودام اور اسٹرولز پر چھاپے کیے اور بڑی مقدار میں مسنوی طور پر پکائی جانے والے کاربیٹ اور ایتھلین کو ضبط کر لیا جو کہ عام کو پکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس خصوص میں مختلف مخامات سے مختلف لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا گرفتار شدہ ملزیمان کی شنافت کچھ اس طرح سے کی گئی ای رامشور عمر ساٹھ سال عرفان خان عمر پینتیس سال محمد حسین عمر پینتیس سال بتائی گئی یہ لوگ آغاپورا میں اپنی فروٹ کی دکان چلایا کرتے تھے پولیس نے ملزیمان کے خبزے سے کافی سارے بھاری مواد کو ضبط کر لیا آئیے جانتے اس خصوص میں مزید تفصیل پیش اہمائی نمائندے ریپورٹر محمد مسعود علی کی یہ خاص ریپورٹ اسکی ایم نائنٹی ون نیوز کے ایڈیٹر ان چیف اشتیا خیمت کے ساتھ ہر اہم اور خاص خبر کے لیے آپ کے اپنے نیوز چینل اسکی ایم نائنٹی ون کو لائک کرے شیئر کرے اور فالو کرنا نہ بھولے جو اپنا ہیتراپیاد میں جو فروٹس اپنے بگ جا رہے بگنے کو آ رہے جو عام جو پکا رہے وہ لوگ کچھ کیمیکل ڈال کے پکا رہے وہ پروبیٹڈ کیمیکل ڈال کے پکا رہے اس کے وجہ سے آن انفرمیشن ہم لوگ توڑے جے کے رائٹس مارکے آج کم سے کم ایک بیس لاکھ کا ورت مانگوز کو سیز کرے سیز کر کے اس کے بعد میں اپن جو سیزڈ میٹیریل کو ڈسٹیکشن کرنے کے لیے ایف ایس ایس اوالک دیئے اور وہ لوگوں کو آگے نقصان نہیں ہونا جو ویپاریک نقصان ہونا وہ لوگوں ایڈگیٹ کرنے کا واسطہ ہے وہ لوگوں کو آج بلائے جو کتنا قوانٹیٹی میں یوز کرنا کیسا یوز کرنا یہ فروٹ کو اچھا پکانے کے واسطے تو اس کے بارے میں پورا وہ لوگوں کو جان کر دیئے اگر وہ فالو نہیں کرے اگر اس کے رولز کو بریک کرے تو کیا کیسے لیگل پروزنس ان کے روپل اٹریکٹ ہوتا اور پبلک کا ہیلتھ بھی کیسا وہ لوگوں کو نقصان ہوتا وہ سلسلے میں پورا وہ لوگوں کو جان کر دیا اور آئندہ سے اگر وہ لوگ یہ لیگل طریقہ سے کرنے کے لیے ہمارے کو اصوات دیئے اور اگر وہ لوگ لیگل نہیں کرے تو ان کے اوپر ہم لوگ ایکشن تو برابر لیں گے تینک